اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیتفع نور اللہ بی افباہہم واللہ متم نوره ولو کھریہ الکافرون صدق اللہ علیہ عظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلالعقدتا من لسان یفقہ قولی ریسپیکٹیڈ ویورز ان لسنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ الصف چپٹر سکسٹی ون ورس نمبر ایٹ یریدون لیتفع نور اللہ بی افباہہم واللہ متم نوره ولو کھریہ الکافرون اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی فارمولہ ولو کھریہ المشرکون وکفاد اللہ شہیدہ یہ آیت پڑھنے کا مقصد کیا ہے اگر آپ اس کا کونٹیکسٹ پڑھیں تو یہ بات ہو رہی ہے خصوصی طور پر یہودیوں پر کہ جو یہودی ہیں یہ اپنے موں کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجانا چاہتے ہیں لیکن اللہ پاک یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے اور اسلام اوپر آئے گا ولو کھریہ الکافرون بے شک مشرکوں یا کافر کو کتنا یہ کڑوا لگے ولو کھریہ الفاسقون بھی کہلیں کافرون بھی کہلیں مشرکون بھی کہلیں منافقون بھی کہلیں یہ ساری کٹیگریز ایک ہی ہیں جن کو اسلام سے تکلیف اور پیڑ ہوتی ہے اسی صورت کے آگے چلیں اور یہی کوئی بات ہو جاتی ہے وقافہ باللہ شہیدہ کہ اللہ وٹنس کریں گے کہ یہ ہو کے رہے گا یہ صورت صف کی آیت نوہ ہے اگلی کیا کہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ دیشتا ہے اور دین حق کے ساتھ دیشتا ہے تاکہ وہ تمام عدیان اور فلسفے پہ غالب ہو جائے وَلَوْكَرِيَ الْكَافِرُونَ بے شک مشرک کافروں کو کتنا یہ ناغوار گزرے وَلَوْكَرِيَ الْمُشْرِقُونَ بے شک ان کو کتنی تکلیف ہو یہ ہو کے رہے گا دوسریک اللہ پاک فرماتے وقافہ باللہ شہیدہ اور اللہ اس کا وٹنس ہے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز کیسے نہیں ہوگی اور یہ ہو کے رہے گی یہ ہے جناب صورت صرف کی آیت جو میں نے پڑھی آیات پل کے اب میں یہ بتاؤں کہ میں یہ پڑھ کیوں رہا ہوں یہ آج کا ٹاپک کیا ہے آج کا ٹاپک ہے پیکس بریٹھانی کا اور پیکس امریکانا اور آخر طور پہ پیکس جوڈی ایک ان تینوں کی جو ڈیفرنسیز ہیں میں آج آپ کو اسپلین کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں سٹمپ ہو کیا رہا ہے کرنٹ افیرز پہ بات کرتے ہیں امریکہ وہ جو سوڑ سپریم پاور اون ارث بنا پھرتا تھا آج تباہ ہو چکا ہے انٹرنل انسرکشن انٹرنل جو ہے نا سبتاج ان کے ملک میں چل رہا ہے پہلے اللہ کا کوڑا پڑا کرونا وائرس کس نے بنایا اس کی بیعت میں ابھی نہیں جانا چاہتا نہ میرا کوئی درسٹ ہے کہ یہ مین میڈ ہے یا یہ مین میڈ تھا اور بائی فلوک جو ہے یہ لیک ہو گیا اور آٹ اف کنٹرول ہو گیا یا یہ بلکل اللہ کا جو ہے نا ایک پلان تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن پنشمنٹ ہے جو لوگوں کے اوپر آ چکی ہے یہ بنا چکتا ہے بہرال جو بھی ہے گراؤنڈ فیکٹس کی ریالیٹی کی اوپر کرائسس تو ہیں ہم سفر بھی کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ ثمہ الحمدللہ جیسے کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان ممالک اس سے لیسٹ افیکٹ ہوئے ہیں تو یہ ایک سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نوشن ہے کہ بات آجاؤ نہیں تو ایسا نہ ہو کہ جو یورپ کا حال ہو رہا وہی تمہارا ہو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ پاک جو ہے ایک لیمٹ تک انسان کو محلت دیتے ہیں جساں میں آیت پر کرتا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں جب لوگ میرے احکامات بھول جاتے ہیں فلم بانا سما تو ہم ان کے لئے تمام اشیاط دروازے کھول دیتے ہیں یاد رکھیے گا کہ اشیاط جو دروازے کھول جانا اور اللہ سے دوری ہو جانا یہ نعمت اور برکہ نہیں ہے یہ اللہ کا ایک دیوائن پرنسپل ہے کہ اللہ پاک قوم کو تباہ کرنے سے پہلے ان میں دو چیزیں کر دیتے ہیں ایک کہ وہ سب اللہ کو بھول جاتے ہیں اس کے احکامات کو بھول جاتے ہیں دوسری کہ وہ قوم کہ اوپر اللہ نعمتیں نوازہ کر دیتے ہیں وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ چونکہ ہم جو ہے اللہ کے چنے چناؤ ہیں جو بنی اسرائیل کا جو ایک ایٹیٹیوٹ تھا کہ ہم اللہ کے چنے چناؤ ہیں تو اللہ ہم پہ برکتیں ڈال رہا ہے ہم جو مرضی کرتے پھریں دیکھو نظر نہیں آرہا ہماری ایمپائرز بنی ہی ہیں آج نظر نہیں آرہا آج بھی مسلمان سی دھوکے میں ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم پہ اللہ کی خاص نعمتیں ہیں اللہ پہ خاص ہمتے برکات ہیں نا برکات اللہ نے قرآن میں فرما دی کہ میں دیتا ہی اس کو ہوں جو وہ لوگ مجھے بھول جاتے ہیں تو شرط کہہ اگر اللہ کو بھول گئے اور نعمتیں کھل گئیں تو پھر انتظار کرو پھر ہم فوری طور پر ان کو گردرین کی پکڑتے ہیں کہاو پتاو ہی کہاں جا رہے ہیں اور پھر ہم اس قوم کے ایک ایک ٹکڑے کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ان کا آخری ریمنٹ بھی جانا اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں پھر جو نیر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تیری حمد ہے کہ تُو نے یہ جو ایول مونگرز ٹارنٹس ان کو تُو نے اس دنیا سے ختم کر دیا تو کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو معذر اللہ سبح معذر اللہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اجتماعی توبہ کرے اور دین کی طرف آئیں دین کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں دین کے نظام کو نافذ نہیں کریں گے تو آگے آپ سمجھ لے کے وہی جو رائٹس اور ریچولز ہیں وہ تو ہندویزم میں بھی ہیں رائٹس اور ریچولز ہیں وہ تو کس کس مذہب میں نہیں ہیں ہر مذہب میں رائٹس اور ریچولز ہیں لیکن اسلام کو فرق کیا تھا کہ اسلام ایک وہ ریجن ہے جس میں تُوٹل سوشل پولیٹیکل ایکنومک سسٹم لمپٹ اپ ویڈ ایمپلیمنٹیشن صرف جنرلائزٹ سٹیٹمنٹس یا صرف ٹاکنگ اسلام میں نہیں ہے پریچنگز نہیں ہے سرمنز نہیں ہے اس کی افیکٹیونس ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن ہے یہ ہے جناب آیات قرآن کی جو میں نے خلال سکتے اب آتا ہوں میں ٹاکنگ کی درہ امریکہ کا امریکہ جو سور سپریم پاور اور ارخ سمجھتا تھا اپنے آپ کو آج کھڑا ہو کے کیوں نہیں ہوتا ہڈی ٹوٹ دی آج ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں وہ کہتے ہیں جی میں پڑا دنیوز میں کہ امریکہ کی ہسٹری میں فرسٹم ایسا ہوا ہے کہ ایک پریزیدنٹ ٹو ٹائمز امپیچمنٹ کی طرف چلا گیا تباہی کی طرف اللہ ان کے ذہن ماؤف کر چکے ہیں پہلے کرونا بارس آیا اللہ نے ان کے ذہن کو ماؤف کر دیا پوری قوم کو کہ یہ بے وقوف ایک ایسی حرکتیں گھر بیٹھے کہ انہوں نے حکمت سے کام نہیں لیا اب وہ آٹ آف کنٹرول ہو گیا یہ پینڈمی اپیڈیمک پروپورشنز بن گیا ساؤتھ امریکہ کا حال دیکھیں برازی کا حال دیکھیں کتنا کتنا کیس کتنے کتے کیس انڈیا دوسری طرف جب بدماش بنا پھرتا تھا امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بڑے باتیں کرتے تھے یہ موڈی جا کے جو گائے کا پشاپ پینے والے سارے کافر جو وہاں جا کے بڑی بکواس آب کرتے تھے ہمارا سلیکن ویلی میں تو صرف ہمارا ہی نام ہے وہ آیا تھا ادھر انڈیا گیا تھا بنجم انڈاٹر جاؤ بڑی وہاں پر بکواس بڑے انہوں نے ہاتھ ڈال کے پھر رہے تھے کیا حال بنا کیا حال بنا یہودیوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا تم کیا چیز ہو تم تو ویسے کافر ہو تمہیں چھوڑیں گے وہ یہ زمان ہے جو ہمارے نبی پاس نے فرمایا کہ جب اسٹیٹ افرائیل اوپر جائے گی تو یہ سلیب کا فور ہو جائے گا مسلم امت کا فور ہو جائے گا اور جب انڈسینٹل پاور لوسٹ ہو جائے گی تو پھر الملحمت العزم ایک گریٹ وار will erupt اور جب وہ گریٹ وار ہوگی then you will go back to کونسٹانٹین نوپل کسٹنپلنیا ترکی and when you will reach there you will listen تمہیں خبر ملے گی you will hear that the jale has arrived کہ تجال آ چکا ہے یہ پرفیکٹ ٹھنس ہے آ چکا ہے پہنچ گیا تو یہ تو تمہیں کیا چھوڑیں گے اور یہ ساری پلاننگ ان کی گریٹر ازرائیل کی بن رہی ہے تب ہی تو میں نے کہا start ہوا کہاں سے بریٹش ایمپائر after رینیسنس اٹالینز ڈچ فرنچ جرمنز یہ سارا جرمن جو میم جرمنک ایمپائر تھی یہ ساری آگے سے disputeds ہوکے پھر آگے سے پھیل گئی اور یہ جو آپ دیکھ لیں کہ voyages ہوئیں colonialism British subjugation یہ سارے کے سارا ہوا start تو یہ تھا پیکس بریٹانی کا بریٹان کا ایک عظیم دور جس کو بریٹش ایمپائر کہتے تھے یہ جو powers of جو ہیں transfer ہوئی کہ ہم great ہیں یا وہ کہت ہم great ہیں یہ ہوا امریکہ کی طرف پیکس امریکہ یا امریکانہ یہ کم ہوا جب روس کو شزا دیئے سکست ملی سوفیٹ کے حال یہ سوفیٹ وار میں غانستان ان کو استعمال کی ایک بہت عظیم قسم کا آپ کو پتہ ہے ایک historical background ہے میں اس پر بھی جانا نہیں چاہتا وہ یہ ہوا اس کے بعد جب یہ ہوا تو آہستہ آہستہ دور کیا ہوا یہ جو transfer of power کے تھی communism towards capitalism اور بریٹن کا جو great power تھی وہ ختم ختم ہوتے ہوتے ہیں امریکہ کی طرف پاس کرو گی آج UK کا بہت مرا حال ہے ایک تو کرونا وائرس سر پہ چڑھا ہویا ہے دوسری بات یہ جب Brexit ہو رہا ہے انگلینڈ کا separation ہونا اور یہ separation ہونے کے بعد مزید ان کے کمر ٹوٹنا ہے یہ سارا plan ہے یہ plan ہے جس کا ہی بنوں کی فطرت چلا کے یہود فرنگ کی لگے جائے پنجائے یہود میں کیونکہ ان کا plan ہے created israel بنانا انہوں نے بنانا کیونکہ درجال نہیں آسکتا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث مجھوڑ ہے یہ سارا کچھ ہونا ہے یہ ان لوگ ایک plan ہے اس plan کے تحت کو سارا کام کر رہے ہیں لیکن بیچارے مسلمان سو رہے ہیں ان کو اٹھاؤ رجینی ویٹ کرو ان کو اٹھاؤ یہ سوتا رہے ہیں جاگو اور جگاؤ یہاں جاگو کیا سو اور سلاو یہ اصل میں عقل ہو رہا ہے میڈیا کے زور میں دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر کیا درام دیکھتے رہو فلمیں دیکھتے رہو سارا وقت انسان کی عقل ہے اس کے جو most important intellectual parts ہیں اس کو ضائع کر ہو ہو اس کو فضول چیزوں میں گم راہ کر لوگوں کو اصل حقائق سے در کو یہی جو فتنہ دجال کا دجال کا فتنہ یہی ہے کہ اصل چیز ہے اس کی طرح سے نگاہ ہٹا دو جو جو جانی ہے آٹیفیشل ہے اس کی طرح انسان کی ساری طاقت لبا دو کافر کی یہ مثال کہ آفاق میں گم ہے اور مؤمن کی یہ مثال کہ گم ہے اس میں آفاق لیکن مؤمن نے کیا کیا ایسا آفاق گون کروایا کہ اس نے نظری چھوڑ دی کسی چیز کو دیکھنے کے لئے کوئی دیکھو تو صحیح اللہ قرآن میں فرماتے آسمان کو دیکھ زمین کو دیکھ آسمان دیکھ یہ ہے صلی مقصد اس بات کا فطرت کی مقاصد جو ہے نہگے بانی فقط فطرت یہ ہے کہ وہی نہگے بانی کرتا ہے یا ہو بندہ سہرائی یا ہو کوہستانی ایدھا ایدھا پرسن ماؤنٹین ایدھا پرسن دیزرٹ ایدھا بھی ایدھا کنٹمپلیت کون دیکھ سکتا آج اسے تاریخ روشنی کا دور ہے آج تو جی ہم ایج میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ سے دور ہوئی جاؤ دنیا میں غرق ہوئی جاؤ مرنا تو ہے نہا جانا تو سب نے ہے کتنے لوگ مر گئے اس کرونا بارے سے کبھی دیکھیں ریکنٹ دیکھیں کبھی سوچا لوگوں نے کہ 2000 کے اندر 2020 کے اندر اتنی انواع ہو جائیں گی لیکن کیا ایس سرٹین تھی کہ نہیں کسی کسی کو نولیج تھا کہ یہ ہوگا نہیں تھا تو اللہ پاک کے عذاب سے بچو اللہ پہلے ادنا عذاب بھیجتا پھر اکبر بھیجتا ہے تو یہ آپ نے سارا یہودیوں کا پلان تھا بریٹانی کا کو یوز کیا سٹیٹ آف اسرائیل حاصل کی 1948 پرائم نیسٹر بلفور نے ڈیکلیریشن دی آج کے بعد 1948 پہلا ڈیکلیریشن ہوا جب آٹمان خلافت دی رہی دوسرا ڈیکلیریشن ہوا 1948 میں تمہیں آزاد ہو آٹھ منٹ پہ یونیٹی نیشن حاصل کر دی آریبین کو جو تھا آئی تھا وہ بھی حاصل کر لیا وہ چھ دنوں کی جنگ میں پھر وہ تو مسئل میں جا گیا دوبارہ حاصل کر لیا واپس میں لے تو وہ بھی امریکانہ آگیا آج پیکس امریکانہ کا دور ختم ہوتے میں نظر آرہا ہے وہ جو سٹیٹمنٹ تھی کہ سپریم یا سو سپریم پاور اور ارث سینس ٹو بی ویکنڈ اب وہ دور جا رہا ہے اور آئے دور آخری پیکس جوڈییک وہ جوڈا کی لائنز وہ جوڈا کی جو سینسیشنز وہ ساری ماؤٹ زائن کی جو باطن تھی وہ ساری تھی اور ہرز کے لکھے فلسفے وہ اب سامنے آرہے ہیں حصہ حصہ آلبرٹ پائک نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ تیسری کے جنگ ہوگی عظیم جس کو الملحمت العظمہ اور بائبل کی بک آف ریولیشن جو وار اور بیٹل 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 اور اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک سلام قرآن کے ساری انڈیکیشنز دی اور حضور صلی اللہ سلام کو فرمائی ہے حدیث کے ذریعے جو اللہ نے علم دیا ہے کہ اب آخری جنگیں جو ہوں گی وہ جنگیں یہی ہوں گی جس میں گریٹ وار ہوگی اور 99 اگر خاندار عربوں کو ہوگا تو 99 قتل ہو جائیں گی ایک رہ جائے گا جنریشن جلانے کی یہ مثال ہے اور یہ نہیں کہ ہم کم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے پوچھا گیا کہ یا رسول صلی اللہ کیا ہم لوگ کم تعداد میں اللہ تمہارا خوف ختم کر دیں کیوں کیونکہ you will love this دنیا and you will hate or detest the death تو یہ زمان جب آئے گا تو تیسرا دور ان کا ہے وہ ہے گریٹ ٹیمپل جو تھرڈ ٹیمپل کا آغاز کر چکے ہوئے ہیں کوئن بھی بن چکا وہ ہے دونال ٹرم کو جتنا تو وہ کر لیا یروشیلم ٹیمپل حاصل کر لیا اب دیکھیں کیسے امریکہ تا زوال شروع اصل مقصد کیا تھا جب بون میرے وہ ہے ہڈی سے گودہ نکال دیا ہے اب ہڈیا کتوں کے آگے پھینک تو اب کیا کرنی ہے اور یہ نبی پر فرمایا تھا یہ اللہ تعالی قرآن میں بار بار فرما رہے ان کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں ان کے شر سے بچو ان کرسٹین بچارے امریکی ان کو سمجھ یہ نہیں آیا یہ ہمیں دشمن کہتے ہیں یہ ہمیں انٹی کرائیسٹ بولتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ تم لوگ سب سے بڑے بے وقوف ہو سب سے بڑا بندر تاریخ میں یہودیوں نے امریکیوں کو بنایا یہ بھول گئے وہ وقت جب ان کو پکڑ کے قتل کرتے تھے اور مسلمان نے پناہ دی تھی یہودیوں کو یہ بھول گئے سارا یہ یہ کرسٹین یہودیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اور یہودیوں نے کیسے ٹیبل ٹرن کیا اور مسلمانوں کے اوپر سٹیپ کیا جبکہ کرسٹین پہ کرسٹ پھنگی جاتا تھا اور کیسے مطلب آئرینی اور فیٹ ہے کہ آج یہ دنیا میں ان کو کچھ کہا نہیں جارا اور مسلمان بیچاروں کو پکڑ کہ تم مسلمان یہ تو without any evidence without any proof یہ دور جناب اکھا گیا ہے اب یہ دور میں کسی کو انہوں نے آگے نہیں آنے دینا مسلمان کو آپ پس میں لڑوانا ہے اور یہ جو بائیو بائیو روجیکل ویپنز ہیں جو آپ کہلیں کہ یہ کرونا وائرس کہہ سکتے ہیں could be اور could be not ہمیں نہیں پتا یہ استعمال کیا جائے گا ایک ایکانومیز دسٹرائی کی جائیں گی چینہ کا کوئی رول مجھے ابھی تک ہوں گی باقی تو کوئی بھی سپورٹر نہیں پورا انڈیا سیکیولر ہے نہ ان کو شادی کے چکر ہے ہومو سیکیولی بڑھ چکی بھی ہے ایک سیکس بڑھ چکا ہے ان کے تہذیب خطب ہو چکے بھی یہ فلموں کی ویسے یہ جو ان کی مورتی ہیں سنم جن کی پوچھا کرتے ہیں جو آئیڈلز بنائے ہیں ان کو یہ میرا آئیڈل تو انہی میں مر جانا ہے لیکن یہ آپ دیکھیں حیرت ہوتی ہے کہ میں کبھی کوئی قوم نہیں دیکھی جو ناچ تی ہے بندروں کی طرح یہ ناچ 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 مراسی آپ دیکھیں ان کی بچے سے بچہ عورت عورت بڑھے مراسی کن کی زندگی میں رہ گیا انہوں نے کسی 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 دینا اور ایکنومکس کے بھوک ہے مال کے بھوک ہے اور اپنے دالیت کمیونیٹی کو قتل کرتے ہیں اور عورت سڑک پہ مار دیتے ہیں بھائی ان کے کوئی کوئی ہیومن رائٹس نہیں عورتوں کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں دی یہ وہی سیچویشن کرے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر کے ان کو بلی کونے میں جب فس جاتی ہے تو وہ زور کا پنجاب مار دی یہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں ان کو انہی کے مسلمانوں نے سیدھا کر دی اگر یہ باز نہ ہے جو انہوں نے شروع کیا انڈیا کے اندر ہم ہی سب کچھ ہندوزم ہے تمہاری تو اپنی بک کے اندر ورسز لکھی میں ہے کہ خدا کے سر سے یہ پیٹ سی پہنس جس ریلیجن کا آغاز ریسزم پہ ہو اور وہ قوم اس کو ایکسپ کر لے تو اس قوم کو کوئی حالی نہیں ہو سکتا جس کا خدا یہ کنسپٹ ہو کہ خدا یہ کرے کو کوئی حالی نہیں باران جو فیوچر ایویٹس کاسٹ شیڈوز بیفور تو وہی ہونے لگا کہ اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کا زوار جو سپریم پاور دیا اب یہ نیچے جانا شروع کرونا سے اٹھنی سکتا اور جو ان کے آپس میں انٹرنل سیبوٹاج یہ بھی نہیں اللہ نہیں کروائے ان کے ذہنوں کو موف کر دیا اب آئے گا یہودیوں کا دور اب یہودی نے اوپر آنا یلوشلم حاصل کر دیا تھرڈ ٹیمکل کی تیاری شروع اب سب کے ساتھ دوستی یرانا شروع یہ آخر کلمینیشن پوائنٹ پر سارا معاملہ جا رہا ہے جو محمد عربی صلی اللہ فرما دیا تھا میں نے صرف یہ بیان کچھ کروگے تو اللہ آخرت میں تمہیں اس قصے دار میں ڈال دے گا آخر دعوان الحمد رب العالمين